شخص جا رہے ہیں نا وہ ہیں بٹ ساپ جو جم کے انچار جائیں جب آتا ہوں یہاں چائے کی اتنی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے جاوید چائے کا کھوکا کیوں نہیں کھول لیتے تم لوگ میں جتنا لوگوں کو چائے کا منع کرتا ہوں تو چائے چھوڑ دینی چاہیے نا وہ جو جا رہے ہیں نا سب سے کلپریٹ وہ بٹ ساپ جو جم سے بھاگ رہے ہیں اس نائم he is the main culprit جب آؤ یار چائے کی ڈسکشن قسم سے بندہ ایکسرسائز کر رہا ہو کسی دفعہ چائے میں پتی یہ تھی ہماری قوم کے یہی مسئلے رہ گئے ہیں مطلب کوئی عمران خان ہے کوئی اور سرکار کے ایشیوز ہیں کوئی اور ایشیوز ہیں بٹ ساپ دیکھنے کیسے باگے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر یہ ڈسکشن کرتے ہیں پاکستانی قوم کے نا یہ کومن مشغلیں ہیں جو باہر کی قومیں ہوں گی نا میں گیا نا میں وہاں ترکی کے جم میں وہاں بھی لوگ ڈسکشن کرتے تھے وہ آئی ٹی کی بات کرتے تھے انڈسٹری کی بات کرتے تھے گروت کی بات کرتے تھے ایڈوکیشن کی بات کرتے تھے ملک میں ترقی کی ادھر جم میں چلے جاؤ کہیں گاڑی ٹھیک کرانے چلے جاؤ کوئی اور بات نہیں ہو رہی ہوتی چائے دودھ زیادہ ہے چائے پتی ٹھیک نہیں ہے چائے میں آج پانی زیادہ ہے اور جب بات ہو رہی ہوتی چائے کی ادھر جم میں بھی میں تنگ آگیا ہوں وہ جن کا کاؤنٹر پڑا ہے نا وہاں ہمیشہ تم لوگ کھوکھا کھول لو جن بات کر کے چائے کا کھوکھا کیوں نہیں کھول لیتے ہیں بڑھ سب کھول لے گا نا کیا بڑھ سب گئے ہیں ہاں بلکل گئے ہیں وہ چائے لینے ہی دوبارہ بس کر دو چائے مطلب ایک قوم اتنی فٹ آپ کو پتا ہے کہ ہم دنیا کے تیسرے بڑے امپورٹر ہیں چائے کے اور ہماری اکانومی کتنی ڈیزاسٹر پہ ہے اس چائے کی امپورٹ کی ویعی سے اور میدیں اڑے پڑے ہیں لوگوں کی چائے کی ویعی سے طبیتیں خراب ہیں لوگ موٹے ہوئے جا رہے ہیں جگر پہ چربی آئی جا رہی ہے ویڈ گین کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے میدوں کے اتنے مسئلے ہیں پر چائے سے باز نہیں آتے تو بڑھ سب کھوکھا کیوں نہیں کھولتے چائے گا یہ تو بڑھ سب آتے ہیں ان سے کوشتے ہیں کہ کھوکھا کیوں ہی کھول لیتے چھوٹا سا بس جواب ہے لیکن this is not good نا چائے چائے is not good اور اچھا پورا دوک آپ کو پورا دن ڈسکس کیوں کرتے ہیں جب میں آتا ہوں آپ کی چائے کی بات ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت ہر سیکنڈ ہر ہر منٹ حاجی صاحب میرے دوست میں میری ویڈیو آپ جب جم میں آئیں چائے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے ہیں مطلب ہم جم کرنے آتے ہیں کہ ہم ان کی صرف چائے یہ کیسی انرجی ہے ان کی ہر وقت چائے ہر وقت چائے ہر وقت چائے ہر وقت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں چائے کو یہ اس دن باتھروم میں اس دن بیٹھے ہوئے تھا کموڈ میں اور یہ چائے ڈسکس کر رہے تھے کوئی اور ٹاپک نہیں رہ گیا کوئی اور ٹاپک نہیں رہ گیا زندگی میں کوئی انرجی نہیں ہے چائے موٹا موٹا شوٹا گرین ٹی پی ہیں گرین ٹی پی ہیں یہ لوگ غریب ہے نا غریب کا ہمیشہ کام ہی ہوگا کہ چائے پینی ہر وقت گرین ٹی پی لیں بس اتنا دھیک ہے ہفتے میں ایک ادھا تو وہ تو زیادتی کر رہا ہے نا مجھے بتاؤ اتنی چائے ہیلڈی ہے اتنی دن میں دو کپ چائے پینا ہفتے میں ایک ادھا دفعہ آپ کو نہیں پتا آپ فٹنس ٹرینر ہیں گرین ٹی is good اس آپ اپنی ہیلتھ کا زیادہ خیال رکھیں اس خوابت کو چھوڑ دیں مجھے بتاؤیں گرین ٹی پی